جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا آپ لوگ میدے کے خیریت سے ہوں گے ہم نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا تھا کہ پاکستان کے ریلیونٹ جو ہے نا جنہی ایئر ایئر وائز جو ہے سال کے جو ایشوز ہیں مطلب ہے کہ وہ آپ سے ڈسکس کل ہم نے آپ کے ساتھ نائنٹین فورٹی سیون کی ویڈیو بنائی تھی جی آج نائنٹین فورٹی ایٹ میں موسٹ انپارٹن جو پیسٹنز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جی اب یاد رکھے گا کہ یکم جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ انڈیا نے نا جو آپ کو آتا ہے پچھلے آف پورٹی سیون میں آپ کو انتایا تھا کہ معایدہ ہوا تھا جس کے تحت پچھتر کروڑ پیا دینا تھا پچیس انہوں نے دے دیا تھا تو پچاس کروڑ جو ہے نا جی وہ انڈیا لے نا دینے سے انکار کر دیا تھا جی یکم جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہ اب یاد رکھے گا کہ پچاس کروڑ پیا انہوں نے انکار کر دیا بعد بھی آپ کو ہوتا ہے کہ مہداز کرم چند گاندی نے یہاں پہ اڑتال بھی کی تھی بھوگڑتال نا جی تین جنوری تین جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ کو نا پاکستان کے نے کرنسی نوٹ جو ہے نا وہ جاری ہوئے تھے جی یعنی ہم نے اپنے کرنسی نوٹ جو ہے وہ جاری شروع کیا تھے جی کرنسی نوٹ تین جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ کو اور پانچ جنوری پانچ جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ میں نا جی یو اینو جو ہے نا یو اینو نے کشمیر کے اوپر نا ایک کمیشن قائم کیا تھا جی کہ جا کے کشمیر کے معاملات کو یو اینو کمیشن دیکھے گا جی تو یہ پانچ جنوری پہ ہوا تھا جی تو اب یاد رکھے گا کہ چودہ جنوری کو چودہ جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ پاکستان یو اینو کیا تھا جی سیکیورٹی کانسل جیسے ہم سلامتی کانسل بھی بولتے ہیں نا جی اس میں پاکستان لے کے گیا تھا اپنی اپلیکیشن کشمیر ایشو کے بارے میں نا جی تو بیس جنوری بیلجیم جو ملک ہے جی بیلجیم اس نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی بیلجیم نے کہا تھا کہ قوام مطیدہ کو بیس جنوری کو جو ہے کمیشن کے قیام کے سلسلے میں نا ایک قرارداد منظور کی تھی یعنی قوام مطیدہ میں بیلجیم نے مطلب ہے کہ اب یاد رکھے گا کہ سلسلے میں کے کشمیر کا کیا ہونا چاہیے جی کہ کمیشن کا قیام ہونا چاہیے اور مطلب ہے کہ اس کو معاملے کو حل کیا جائے بڑی اہم ڈیٹ ہے جی پائیس آپ نے یاد رکھے گا بلکہ چھبیس جنوری ہے چھبیس جنوری نائنٹین فورٹی ایٹھ کاکول اکیڈمی جو ہے نا جی کاکول اکیڈمی ہے کہاں پہ جی کاکول میں نا آپ یاد رکھے گا ملٹری اکیڈمی بنی تھی اپٹ آباد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے اندر نا ایک اکیڈمی کا نام ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی جو ہے اس نے اپنا پہلا کورس شروع کروا دیا تھا جی چھبیس جنوری نائنٹین فورٹی ایٹھ میں تو انتیس جنوری آپ نے یاد رکھے گا انتیس جنوری نائنٹین فورٹی ایٹھ یو این او نے یہ ڈیسائیڈ کیا یو این او کی سیکیورٹی کانسل نے کہا کہ کشمیر میں رائے شماری کرنے کا فیصلہ کیا جی چھیک ہے جی کہ یہاں پہ لوگوں کی رائے لی جائے گی کہ جناب وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جی رائے شماری کا فیصلہ یو این او سیکیورٹی کانسل نے کیا تھا انتیس جنوری کو اب یاد رکھیں گا کہ تیس جنوری کو تیس جنوری کو نائنٹین فورٹی ایٹھ موہن داس کرمچند گانڈی موہن داس کرمچند گانڈی قتل ہو گیا تھا آپ کو تیس کو نتھو رام نے قتل کیا اور قائدہ ازم نے اس کی قتل پر کہا تھا کہ یہ انڈیا کا بہت بڑا لپسان ہو گئے دو فروری کو دو فروری نائنٹین فورٹی ایٹھ قائدہ ازم محمد علی جلال نے ایک مل لگائی تھی یعنی افتتا کیا تھا بنگال آئلز بنگال آئل ملز کا نا جی بنگال آئل ملز کا افتتا کیا قائدہ ازم محمد علی جلال نے اب یاد رکھے کہ پانچ فروری یو اینو میں نا کشمیر کے مسئلے پہ بیس سکارٹ ہو گیا جی اب یاد رکھے گا کہ پانچ فروری کو آغاز ہو گیا جی قوام تیدہ میں مسئلہ کشمیر پہ بیس کٹ اب یاد رکھے گا کہ دس فروری دس فروری نائنٹین فورٹی ایٹھ جنرل جو ہے نا جب فرینک مسوری کو اس کا دور ختم ہوا تھا تو نیا مارا آرمی چیف آیا ہے سر ڈوگلس گریسی ڈوگلس گریسی جو ہے نا یہ دس فروری نائنٹین فورٹی ایٹھ کو کمانڈر انچیف بن گیا تھا جی سی این سی پاکستان کا جو ہے یہ دوسرا سی این سی ہے پاکستان کا آپ یاد رکھے گا کہ چودہ فروری نائنٹین فورٹی ایٹھ جو راجہ غزنفر علی ہے نا جی راجہ غزنفر علی انہوں نے پاکستان کے پہلے فلم سٹوڈیو پہلے فلم سٹوڈیو کا نام آپ نے یاد اکنا جی پیپر میں آ سکتا ہے جی پینچولی پینچولی فلم سٹوڈیو کا افتقا کیا تھا راجہ غزنفر علی نے چودہ فروری نائنٹین فورٹی ایٹھ چودہ فروری نائنٹین فورٹی ایٹھ کو اس کا افتقا ہوا تھا راجہ غزنفر علی سمجھا گی نہیں تیس فروری کو تیس فروری نائنٹین فورٹی ایٹھ پاکستان کی جو فیڈرل پورٹ آف پاکستان ہے نا جی اس کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے غزنفر علی کے پہلے جلاس میں نا جی یہ فیڈرل پورٹ آفت ہے جسے اب کیا بولا جاتا ہے جی سپریم پورٹ اس کا پورا نکرانہ نام فیڈرل پورٹ آف پاکستان ہے جی یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ تیس فروری نائنٹین فورٹی ایٹھ کو اسمبلی نے یہ بل پاس کیا کہ یہ ادارہ ہونا چاہیے اسی طرح آپ یاد رکھے گا کہ جونہ گڑ جونہ گڑ جو ہے نا جی یہ ایک سٹیٹ تھی جہاں پہ سر شاہ نباز بھٹو جو ہے وہ اس کے ایڈ تھے جی تو چھپیس فروری کو جو ہے بہارت جو ہے کہ یہ اس کے اندر چلی جاتی ہے جی پچیس فروری کو سوری یہ چوبیس فروری ہے جی جونہ گڑ چوبیس فروری ہے جی پچیس فروری نائنٹین فورٹی ایٹھ اردو جو ہے نا جی اس کو نیشنل قومی زبان کی حصیت دے دی گئی کہ جی اردو ہماری کیا ہوگی جی نیشنل لینگویج ہوگی جی اب یاد ہے کہ نو مارچ نائنٹین فورٹی ایٹھ افغانستان کا جو پہلا سفیر آیا تھا نا پاکستان میں اس کا نام ہے سردار ولی شاہ سردار ولی شاہ جو ہے یہ پہلا سفیر بن کے جو ہے وہ پاکستان میں آیا تھا جی پندرہ مارچ کو آپ نے یاد رکھی گا پندرہ مارچ نائنٹین فورٹی ایٹھ پاکستان میں ریڈ کراس ریڈ کراس جو ہے نا وہ سوسائٹی کا افتتاح قائد عظم نے کیا تھا جی اور اٹھارہ مارچ کو اٹھارہ مارچ نائنٹین فورٹی ایٹھ اپتہ خاران لس بیلا مکران کی جو سٹیٹس تھی نا یہ پاکستان کا حصہ بنیں گی اور انیس مارچ کو قائد عظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح قائد عظم اور فاطمہ جناح پہلی دفعہ ڈھاکا گیا تھے جی یعنی آپ نے یاد رکھے گا کہ انیس مارچ کو محترمہ فاطمہ جناح قائد عظم سمیت جو ہے نا جی قائد عظم اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں یہ ڈھاکا تشریف لے جاتے ہیں جی اور آپ کو تعطیٰ ہے کہ چوبیس مارچ کو چوبیس مارچ کو ڈھاکا یونیورسٹی میں ڈھاکا یونیورسٹی جو ہے نا جی اس میں قائد عظم محمد علی جناح نے نا خطاب کیا تھا سلانہ کانوکیشن پہ کتاب کرتے ہوئے برمایا کہ پاکستان کی مشترکہ زبان صرف ایک ہو سکتی ہے اور وہ اردو ہے جی یعنی بابا جی نے چوبیس مارچ نائنٹین کوٹی ایٹ کو ڈھاکا یونیورسٹی میں کتاب کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ صرف ایک ہی ہماری ہوگی لینگویج اور وہ ہماری اردو ہوگی اور ستائیس مارچ کو آپ یاد رکھئے گا کلات جو سٹیپ تھی نا جی کلات اس نے بھی پاکستان سے علاق کر لیا تو یہاں تک رکھتے ہیں جی آگے انشاءاللہ نائنٹین پورٹی سیون کی اپنا اوٹی ایٹ کے معاملات جو ہیں وہ اگلی لیکچر میں گھنگے جی تو سارے دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ پیٹرن آپ کو پسند آئے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور مزید پروپر لیکچر لینے کے لیے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی اس پہ ویڈس ایپ بھی ہے جی آپ ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اور ہمارا سیشن قصید دار اور ون ٹپ پر دونوں کا چل چکا ہے جی تو آپ لوگ جائن کر سکتے ہیں جی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور شیئر کیے جائے گا جی چلے گا دי effectivement دیم دماغaf